نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں خواب کے اندر ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کو دیکھنا اگر کوئی خواب کے اندر موت کے فرشتے کو آسمان پر دیکھتا ہے اور خود اپنے آپ کو زمین پر دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس صحب خواب کے پاس جو کوئی عہدہ کوئی مقام اور منصب تھا وہ اس سے جلد معذول ہونے والا ہے وہ عہدہ اس سے چھن جانے والا ہے ہاں اگر اس ملک الموت یعنی موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس زمین کے اوپر دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہے یا اس کے ساتھ بیٹھا ہے تو یہ اس عمر کی دلیل ہے کہ اس صحب خواب کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے وہ جلد اس دنیا سے جانے والا ہے اسی طرح اگر کسی نے ملک الموت سے لڑائی لڑی کشتی اس سے کی اور ملک الموت نے اس صحب خواب کو نیچے گرا دیا اس پر حاوی ہو گیا ہے تو یہ اس عمر کی دلیل ہے کہ اس صحب خواب کی جلد موت واقع ہونے والی ہے ہاں اگر وہ صحب خواب اس ملک الموت پر حاوی ہو گیا اس ملک الموت کو صحب خواب نے گرا دیا ہے تو بعض تعبیردان یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ صحب خواب بیمار ہوگا موت کے قریب پہنچے گا لیکن وہ صحت یاب ہو جائے گا اسے دوبارہ زندگی مل جائے گی ہاں اگر اس نے ملک الموت کو اپنے پاس زمین کے اوپر دیکھا اس کے پاس بیٹھا تھا یا کھڑا تھا لیکن ملک الموت اسے خوش نظر آتا ہے تو یہ اس بات کی دلین ہے کہ اس صحب خواب کو شہادت کی موت ملے گی اسے مرتبہ جو ملے گا وہ شہیدوں والا مرتبہ ملے گا اسی طرح اگر کسی نے خواب کے اندر ملک الموت کو دیکھا کہ ملک الموت اس صحب خواب کے پاس آیا اور آکے اس صحب خواب کو سلام کیا ہے یا سلام دور سے کرتا ہے تو یہ بھی اس صحب خواب کی موت کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن اسے جو موت واقع ہوگی وہ شہادت کی موت ہوگی اسے مقام اور مرتبہ شہیدوں والا ملے گا اسی طرح اگر کسی نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا اور ملک الموت نے اسے کوئی میٹھی چیز دی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس صحب خواب کی جو موت آئے گی وہ موت اور اس کی روح آسانی کے ساتھ نکلے گی اگر صحب خواب نے ملک الموت کو غصے کی حالت میں دیکھا کہ وہ غزبناک اور غصے والے نظر آ رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس صحب خواب کی جو موت اور روح نکلے گی وہ آسانی کے ساتھ نہیں نکلے گی بلکہ سختی کے ساتھ اس کی روح پرواز کرے گی اسی طرح اگر کوئی کڑوی چیز حضرت عزرائیل علیہ السلام کسی کو خواب میں دیتے ہیں تو کڑوی چیز کا خواب میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے ملنا یہ بھی روح کے سختی سے نکلنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نہیں نکلے گی بلکہ مشکل کے ساتھ نکلے گی اسی طرح اگر کسی کو خواب میں لوگ آ کے خبر دیتے ہیں لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ مولک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام فلان جگہ پر موجود ہیں فلان جگہ پہنچ چکے ہیں اور پھر وہ صحب خواب اسی ہی وقت دور سے اسے دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس صحب خواب کا کام اس صحب خواب کا واسطہ کسی بڑے آدمی کسی سردار سے پڑے گا اور اس کا کام وہ پورا ہوگا اسی طرح اگر کسی نے خواب کے اندر مالک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو مار ڈالا ہے تو یہ اس صحب خواب کے خلق دشمن ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صحب خواب مخلوق کا خیر خواہ نہیں ہے بلکہ مخلوق کا اور عوام الناس کا دشمن ہے تو دوستو یہ تھی خواب کے اندر مالک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو خواب کے اندر دیکھنے کے حوالے سے چند ممکنہ تعبیر ہیں اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا ورس اپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہوگا اسی نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں آخر میں تمام دوستوں سے چھوٹی سی گزارش اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل نواز افیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ دوستوں کو سب سے پہلے ملتی رہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز آجات کو پورا فرمائے آمین یا رب العالمین